آج پٹنا میں مکھی منتری نتیش کمار نے بھیم سنسد رت کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا اس کے بعد منتری اشوک چودری نے مکھی منتری نتیش کمار کے شاسن کال کی خوب تعریف کی اشوک چودری نے دعویٰ کیا کہ دو ہزار پانچ سے پہلے دلت پچھڑے مہلائیں سبھی حاشی پر ہوا کرتے تھے لیکن نتیش نے صرف بیہار کو بدلا نہ صرف بیہار کو بدلا بلکہ دلتوں پچھڑوں مہلائوں کو آرثک راجنیتک ساماجی سمبل دیا سب جانتے ہیں کہ 1990 سے 2005 تک پندرہ سالوں تک بیہار میں لالو یادب اور رابڑی دیوی نے شاسن کیا اس کے بعد نتیش یوک کی شروعات ہوئی یعنی منتری اشوک چودری کی تاریفوں میں بھی لالو اور رابڑی دیوی کے شاسن کال پر سوال چھپا ہے اشوک نے کھیچی بیہار میں وکاس کی ریکھا نتیش یوک کے تاریف سوالوں میں لالو رابڑی کال بیہار میں دلت ساماج کے بڑے نیتا اور مکھے منتری نتیش کمار کے خاص منتری اشوک چودری نے نتیش یوک کی جم کر تاریف کی ہے نتیش شاسن کال کی تاریف کرتے ہوئی منتری اشوک چودری نے بیہار میں ہوئے وکاس کی ریکھا کھیس دی ہے اشوک چودری کھل کر بتا رہے ہیں کہ 2005 سے پہلے کا بیہار کیسا تھا کیسے پہلے دلیتوں پچھڑوں اتی پچھڑوں کے وکاس کے لیے اونٹ کے موہ میں جیرہ جتنا بجٹ ہوتا تھا جو ایک بڑی آبادی اس پردیش میں تھی اس کو راجنیتک روپ سے سبل اور سماجیک روپ سے سبل کرانے کا کام کیا 2007 کے پہلے 2005 میں مانی نیتا آئے اس کے پہلے اس بیہار کا بجٹ ماتر کلیان بھی بھاگ ہوا کرتا تھا اور اس بیہار کا بجٹ 40.40 کروڑ پیہ تھا اور آج مانی نیتا نے 2007 میں انسوچیت جاتی جن جاتی بھی بھاگ کا نرمان کیا پچھڑا آتی پچھڑے بھی بھاگ کا نرمان کر آیا اور دونوں کے بجٹ کو 1800 کے آسپاس کرنے کا کام کیا مانتری اشوک چودھری کا دعویٰ ہے کہ نیتیش کے شاسنکال سے پہلے انسوچیت جاتی جن جاتی آتی پچھڑا مہلا یہ سب ہی حاشیے پر ہوا کرتی تھیں سی ایم نیتیش نے ہی انسوچیت جاتی جن جاتی آتی پچھڑا اور مہلاوں کو راجنیتک پہچان دی آرثک سبل دیا اور سماجیک اتھان کیا دیکھیں ایسا ہے کہ مانین نیتا نیتیش کمار جی نے ان 17-18 ورشوں میں جس طرح سے لنبے سمیں سے حاشیے پر پڑے ہوئے جو انسوچیت جاتی جن جاتی آتی پچھڑا مہلا جو ایک بڑی آبادی اس پردیش میں تھی اس کو راجنیتک روپ سے سبل ہارتھک روپ سے سبل اور سماجیک روپ سے سبل کرانے کا کام کیا اب منتری اشوک چودھری کے بیان کے مانینے سمجھئے بیہار میں 1990 سے لالو یادو اور رابڑی دیوی کا شاسنکال شروع ہوتا ہے جو 2005 تک رہتا ہے ہاں سال 2000 میں نیتیش کمار مکھے منتری جرور بنتے ہیں لیکن مہج سات دنوں کے لیے یعنی منتری اشوک چودھری سیدھے سیدھے لالو این رابڑی کے شاسنکال کو کٹ گھرے میں کھڑا کر رہے ہیں ساپ ساپ دعوہ کیا جا رہا ہے کہ لالو اور رابڑی کے شاسنکال میں انسوچیت جاتی جن جاتی پچھڑا اتی پچھڑا اور مہلائیں سبھی ہاشیے پر تھے اب مہاگٹ وندھن اپنے اپنے حساب سے اشوک چودھری کے بیان کا بچاؤ کر رہا ہے نیتیش کمار نیچی توپر ایک برے لکش والے نیتہ جن کا حدیث اوش رہا ہے کہ سماج میں سنہار کیسے ہو سماج کے سبھی بردے مکھ دھارا سے کیسے دوبائیں ان لکش کے ساتھ لگاتار وہ کام کرنے کا پریاسکی ہیں اور ایک حد تک سب حلطائیں بھی ملی ہیں دھنیواد دینا چاہتے ہیں نیتیش کمار جی کو کہ نیتیش کمار جی ہمیں سب پریاس کیے ہیں کہ دلیت کو پچھڑے کو جو کر سکتے ہیں راجکیوں سے بڑھ چڑھ کے وہ کرتے ہیں وہیں بی جے پی کو منتری اشوک چودھری کے بہانے وار کرنے کا موقع مل گیا ہے دیکھیں نیتیش کمار جی ایک اچھے پرساسک جرور تھے اس میں کہیں کوئی سندھی نہیں لیکن وہ ہماری وجہ سے تھے آج جو نیتیش جی کا جو قد دیکھتا ہے یا سماج کے پچھلے تھی پچھلوں کو جس پرکار سے مدد دی گئی NDA سرکار میں آج اسی کا ریفلیکشن اسوک چودھری جی بتا رہے ہیں تو یہ پورا کارکم ہمارے سمائی اوجن سے چلتا تھا جب تک بھارتی جنتہ پاٹی ان کے ساتھ تھے پٹنا میں بھیم سنسط رت کی روانگی کے بعد مانتری اشوک چودھری نے بھلے نیتیش یوگ کی تاریف میں کسیدے پڑھے لیکن وہ بھول گئے کہ ان تاریفوں میں لالو اور راوڑی یوگ پر پرشنچنھ لگتا ہے جنتہ پوچھے گی کہ جس نے بیہار میں انسوچیت جاتی جن جاتی پچھڑا اتی پچھڑا اور مہلاؤں کو ہارشیے پر رکھا اس کے ساتھ آپ کیوں ہیں شیوام زی میڈیا پٹنا